بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرات محترم میں رمضان کے فضائل سنا رہا ہوں میری بھائی بہنوں اور بیٹی وہ توجہ سے سنیں آج یہ پہلی روایت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بہت سے روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو روزے کے سمرات میں بجد بھوکا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا یعنی روزے کا کوئی ثواب نہیں ملتا اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں کہ ان کو رات کے جاگنے کی مشقت کے سوا کچھ بھی نہیں ملا ہے علماء کرام نے اس کی شرعہ میں لکھا ہے کہ پہلا یہ وہ شخص مراد ہے جو دن بھر روزہ رکھ کر مال حرام سے افتار کرتا ہے کہ جتنا ثواب روزے کا ہوا تھا اس سے زیادہ گناہ حرام مال کھانے کا ہو گیا اور دن بھر بھوکا رہنے کے سوا اور کچھ نہ ملا دوسری رائے یہ ہے کہ یہ وہ شخص مراد ہے جو روزہ رکھتا ہے لیکن غیبت میں بھی مبتلا رہتا ہے جس کا بیان آگے بھی آ رہا ہے تیسری رائے یہ ہے کہ روزے کی اندر گناہ سے احتراز نہیں کرتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات جامع ہوتے ہیں یہ سب صورتیں اس میں داخل ہیں اور ان کے علاوہ بھی اس طرح جاگنے کا حال ہے کہ رات بھر شب بیداری کی مگر تفریحن تھوری سی غیبت یا کوئی اور ہماکت بھی کر لی تو وہ سارا کا سارا جاگنہ بیکار ہو گیا بعض لوگ صبح کی نماز ہی قضا کر دیتے ہیں تو بھی ثواب ضائع ہو گیا بعض لوگ ریا اور شہرت کے لیے ایسا کرتے ہیں وہ بھی بیکار ہو گیا یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے کی غیبت کی عدیس سے تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین